ویلکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کا خوبصورت میں لیس بنانا سکھاؤں گی اور یہ لیس آپ اپنے دوبٹے کے چاروں طرف اپٹن کے دوبٹے پر یا مہدی کے ڈریس پر یا مہدی کے دوبٹے پر آپ اس لیس کو بنا کر لگا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے میں نے اس کپڑے کی میں نے پیمائش کر لی ہے تو یہ میں نے تین انچ پر میں اس کو پٹی کو میں بنا رہی ہوں لیس پٹی کو پھر اس کے بعد ایک ایک انچ کے فاصلے پر یہ آڑی لائنس لگانی ہے اور یہ کمپلیٹ اس پٹی پر لگا لے دیئے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دوسری طرف بھی اسی طریقے سے ہم نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر ہم نے دوسری رخ پر بھی اس کی لائنس یہ لگا کر اس پٹی کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو مٹیریم میں میں نے یہ چونٹ لی ہے اس کو گجرہ لیس بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہ سموسر لیس لی ہے اور پھر اس کے بعد یہ فلاور لے لی ہیں تو اب ہم اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چونٹ لی کر میں نے یہ آڑی لائنس لگائی تھی میں نے یہ ساری سٹیچنگ کر لی لی ہے دونوں رخ پر یعنی کہ پہلے میں ایک رخ پر میں اس کی اسٹیچنگ کروں گی پھر اس کے بعد میں دوسری سائیڈ پر اس کے دوسری رخ پر میں اس کی اسٹیچنگ کر کے میں نے اس کو مکمل کر لینا ہے اس طرح سے اس کو مکمل کھر لینے اگر آپ اس کو مشین کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن مشین کے نسبت اس کو اگر آپ ہاتھ کے ساتھ سوئی دھاگے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت بنے گا کیونکہ مشین کے ساتھ اس کی جو گجرے کی جو چونٹے ہیں وہ پریس ہو جائیں گی تو جس سے اس کی شیپ جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گی تو مشین کی نسبت آپ اس کو کوشش کیجئے گا آپ اس کو ہاتھ کی ساتھ ہی بنائیں تاکہ یہ خوبصورتی کے ساتھ یہ جو لحظ ہے وہ آپ کی بن کر تیار ہو جائے تو یہ اس کی چونٹر مکمل لگ چکی ہے اس کی سارے سٹیچنگ ہپلیٹ ہوگی اب میں یہ نیچے کی طرف یہ جو سموسہ لحظ ہے میں اس کو اس طرح سے لگا کر اس کی بھی سٹیچنگ میں مکمل کر لوں گی تو یہ اس کی سٹیچنگ مکمل ہوگی تو اوپر کی طرف سے بھی میں نے کپڑے کو فول کر لی ہے اب فول کرنے کے بعد یہ جو اس کو باہر نکال کر میں اس کی بھی سٹیچنگ کر لوں گی آپ چاہے تو مشین کے ساتھ بھی اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ کے ساتھ بھی لگا کر اس کو بات میں مشین کے ساتھ بھی آپ اس کو سٹیچ کر کے اس کو مکمل کر سکتے ہیں اس طرح سے بس اس کو لگاتے جانے تھوڑے تھوڑے فاصلے پھر اس کو مکمل کر لینا ہے تو اس کی فائنل لکھیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو چھلے گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو یہ آپ کسی بھی کلر کا بنا کر آپ اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں